بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم آج کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے جو ایرانی سطر پاکستان آئے دورہ کیا اور دورے کے بعد امریکہ کا رد عمل کیا آیا اس ارائیل کے تشویش کے اندر مقتلہ سعودی عرب نے کیا اس میں اہم کردار ادا کیا اس وقت جو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی صاحب ہیں وہ کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر ایک جگہ بنا گئے امت مسلمہ کے اندر ایک جگہ بنا گئے یہ ساری چیزیں آج اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہنٹس دوں گا آپ نے انیلسٹ کرنا ہے کہ کیا پاکستان کا دورہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا سب سے پہلے بات جو شروع کرتے ہیں وہ عمر ایوب صاحب کی بات سے میں بات شروع کرتا ہوں آج سے دو دن پہلے اسمبلی کے فلور کے اوپر عمر ایوب صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی آپ جو کچھ کر رہے ہو ہمارے ساتھ جو کچھ ہے جس طرح ہماری سیٹے چھین رہے ہو یا ہمارے کارکنوں کو جو ہے وہ جبر تشدد کا نشانہ برا رہے ہو یا جو کچھ آپ جو ظلم زیادتی کر رہے ہو انہوں نے کہا تھے پانچ یا چھے ماہ کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے بنچوں پر رہوں اور ہم آپ کی جگہ پر رہوں اور ہمارا وزیر آدم جو اس وقت قید کے اندر ہے وہ آپ کی جگہ پر وزیر آدم ہو یہ عمر ایوب صاحب نے کہا تھا اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں ایرانی صدر پاکستان آئے پاکستان کا دورہ کرنا تھا انہوں نے جیسے ہی ان کی آمد کا پروگرام ہوا نواز شریف صاحب چائنہ چلے گئے نہ سرکاری دورہ نہ چائنہ کے ساتھ کوئی معیدہ نہ کوئی ایم ایو سائن ہوا نہ کچھ نہ ہوا کیوں گئے یہ پوائنٹ بھی آپ درہ نوٹ کر لیں یہ دو سال کے دوران جب سے عمران خان صاحب کی حکومت اتری عمران خان صاحب کے دور کے اندر اسلام و فوبیا پر بات ہوئی اسرائیل پر بات ہوئی بھارت کی جبر اور تشدد پر بات ہوئی افغانستان کے مظلوم لوگ جو ہیں جن کا دس عرب ڈالر جو ہے وہ کھایا امریکہ نے اس کے اوپر بات ہوئی امریکہ کی فوجوں کو نکالنے کے مطلق اہم جو ہے کردار عمران خان صاحب اور پاکستان آرمی نے ادا کیا اور یہاں سے ان کو چلتا کیا اس کے بعد جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا جو کچھ عمران خان صاحب کے دور کے اندر پاکستان کی ترقی ہو رہی تھی جو کچھ ہو رہا تھا پیسہ آ رہا تھا عمران خان صاحب روس گئے روس کے بعد پھر وہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا او آئی سی کا انہوں نے اجلاس بلایا اجلاس کے بعد بہت ساری جگہ پر تکلیف ہوئی یو اینو کے اندر عمران خان صاحب نے تقریر کی وہ بہت جگہ پر جو ہے وہ انجیکشن کی طرح لگی دو اسلامی ممالک تھے ان کی ایک فرمائش تھی ٹرمپ کی وجہ سے مائک پومپی اور جیرٹ کرشنے جو ہے اہم کردار ادا کر رہے تھے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے میں تو یہ کام نہیں کر سکتا بھارت سے کہا گیا تھا تجارت اور ٹریڈ جو ہے وہ کھولی جائے عمران خان صاحب نے کہا جب تک کشبینیوں کے معاملات ان کے جو حقوق سلم کیے گئے وہ واپس نہ کیے جائیں گے تو میں یہ کام نہیں کر سکتا یہ جو پی ڈی ایم ون پی ڈی ایم ٹو نگران اس دوران کے اندر اسرائیل نے جو جہریت جو بربریت جو ظلم زیادتی وہ کی فلسطینیوں پر جس طرح ان کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی چالیس ہزار کے قریب مسلمان شہید ہوئے اٹھارہ ہزار کے قریب بچے دس ہزار کے قریب عورتیں مرد حضرات نہ میڈیکل کا سٹاف بچا نہ جو ورکر تھے ریڈ کراس کے حلال ایور کے وہ بچے نہ ہسپیٹل بچے نہ کوئی ایسی جگہ بچی جہاں سے ان کو خراک اور پانی میں یسر آجکے لیکن دو سالوں کے دوران ہمارے موں سے آواز نہ نکلی اسی طرح جو گزشتہ دور تھا نائن الیون کے بعد اس وقت ڈرون آتے تھے پاکستان کے اندر حالات اس وقت کشیدہ تھے پاکستانی غریب شہید ہوتے تھے اور کوئی دن ایسا نہیں تھا جس طرح پاکستان کے اندر کوئی ایسی خون ریزی کا معاملہ نہ ہو یہ سارا کچھ ہوا اسمبلی کے اندر بیان دیا جاتا تھا اس کے بعد خموشی اختیار کا لی جاتی تھی اسی طرح اب فلسطین کے اوپر جو جبر تشدد ہوا عمران خان صاحب کے دور کے اندر فلسطین پر جہریت ہوئی تھی شامود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب ڈٹ گئے تھے طیب اردگان کو کھڑا ہونا پڑا تھا ساتھ اس کے علاوہ کچھ اور ممالک تھے انہوں نے اپنا ایک جو ہے وہ پروگرام بنانے کی کوشش کی تھی پھر ایک جو دوست اسلامی ملک ہے اس دوست ملک نے جو پریشر ڈالا شامود قریشی صاحب کو بڑی سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا ان کی وزارت خطرے میں پڑی وہ کچھ ہوا لیکن اس دوست سالوں کے دوران نہ فلسطین کے مطلق کچھ بات کی گئی افغانستان کے مہاجرین جو کئی دہائیوں سے یہاں پر بیٹھے تھے ان کو نکالا گیا وہ کیا بجا تھی ایران اور افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے اسلامی برادر ممالک ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بھی ایک سوالیہ نشان بڑے میں ہیں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بگڑ گئے کیوں ایرانی صدر اس وقت پاکستان آئے ہیں بڑی امید آج سے آئے تھے جس آج بھی نے فلسطین کے مطلق آواز اٹھانے کی کوشش ان دو سالوں کے دوران کی اس کو مارا گیا اس کو پیٹا گیا الیکٹرانک میڈیا اس کے اوپر جو چالیس کے قریب نصور بیٹھے ہوئے ہیں ان نصوروں نے نہ پاکستان کی بقا کی نہ پاکستان میں جبر تشدد کی نہ اسرائیل کی نہ جہاں پر فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا تھا اس کی بات کی موں میں املیاں ڈالی کیوں دس عرب وہ کھایا ہوا تھا مزید کھانے کی امید کے اندر ہے ایک قانونی بن رہی ہے جس کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے جو ہے پلارٹس لینے مکان بنیں گے پینتیس کروڑ کا ایک بنگلہ ہوگا وہ ان لوگوں کو دیا جائے گا ان لوگوں کی خدمات کے سلے میں جنہوں نے دو سال کے اندر یہاں جو اسرائیل اور بھارت جیسا جو نظام یہاں پر رائد کرنے کی کوشش کی ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تاگہ آنے والے دنوں کے اندر یہ ہمارے ساتھ وفاداری زیادہ کریں وہ کون کون خوش نصیب ہوگا وہ جب پلارٹوں کی الارٹمنٹ ہوگی بنگلوں کی الارٹمنٹ ہوگی آپ کو پتہ چلے گا یہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا کچھ لوگ جو ہیں ان کو بیرونے ملک سفیر کچھ کو اور چیز جو ہے ترقیاں دے کر وہ بھیج دیا جائے گا وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے بہرحال کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں لیکن پاکستان نے اسرائیل کے خلاف نیک آباد اٹھائی پاکستان کی معشت تباہ ہو گئی پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری بند گجران والا بند سیال کورٹ بند کسان بند اور اس کے علاوہ سطح غربہ سے دس کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ نیچے چلے گئے دو تین وقت کا کھانا چھوڑ ایک وقت کا کھانا بھی اب لوگوں کو میسر نہیں بعض گھروں کے اندر یہ پوزیشن آ گئی اور مہنگائی جو سو تھی وہ ساڑھے تین سو کی چیز ہوگی یہ سب کچھ دو سالہ کے اندر ہوا پاکستان کے خزانے کے اندر پیسہ تھا وہ خالی ہوا لیکن پاکستان نے اسرائیل کے خلاف کوئی آواز امت مسلمہ جنہوں نے ایک جھوٹا سا اوائیسی کا اجلاس بلایا مظمتی بیانات دیئے نظمتی بیانات کے بعد کچھ نہ بولے آخر ایران بولا اور اس وقت امت مسلمہ کے اندر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جو ہے ایک اہم لیڈر کے طور پر ابرے ہیں اور پوری دنیا اس چیز کو تسلیم کرتی امریکہ کے اندر اس وقت جو حالات ہیں امریکہ کی بہت ساری یونیورسٹیوں کے اندر لوگ اپنی حکومت کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق کے اندر آواز اٹھاتے ہوئے اتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈنٹ جو ہیں اور شہری جو ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن ایرانی صدر آئے اور ایرانی صدر صاحب جیسے ہی پاکستان پہنچے نواشری صاحب پر انہ ملک چلے گئے وہ کیوں گئے جیسے ہی ایرانی صدر صاحب آئے اس کے بعد ایک رپورٹ شائع کی گئی امریکہ کی طرف سے انسانی حقوق جو ہیں وہ پمال کیے جا رہے ہیں پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ آٹ آف دا وی جا کر یہ سارے کام کر رہے ہیں انہوں نے جو رپورٹ کے اندر لکھا وہ زیادہ سخت ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا صحافیوں پر جبر تشدد ہوا عورتوں پر جبر تشدد ہوا پاکستان کے اندر لا قانونیت پھیلی اور اس کے علاوہ چوری ڈکیتی اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ سب انہوں نے بیان کی پاکستان کے اندر انیویسٹر جو ہے وہ غائب ہوا پاکستان سے ٹیکنیکل سکل والے جو ہے وہ غائب ہوئے ہیں بہت سارے صحافی ملک چھوڑ کر چلے گئے یہ سب کچھ ہوا آج سے دو تین دن پہلے انہوں نے جو بھارت کے مطلق جو ہے وہ اسی طرح کی سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کچھ مقاصد تھے ان کے جب ایرانی صدر جو ہے وہ آنے والے تھے پاکستان اس سے پہلے انہوں نے بھارت کو وارننگ جاری کی جب وہ پاکستان آئے اس کے پر پھر امریکہ جو ہے اس نے شور مچانا شروع کیا یہ پہلی رپورٹ آئی جو ان کے سینٹرز نے جاری کی اور ڈانلل لو صاحب جو ہے ان کے مطلق تو کوئی بات نہ کی کہ بیسیکلی جو فراد ہے ہم نے کیا تھا اور ہم نے یہ سارا نظام جو ہے پھلایا تھا اپنے مقاصد کے لیے اب ابراہیم ریسی صاحب پاکستان آگئے پاکستان آنے کے بعد انہوں نے کرنا تھا قومی سملی سے خطاب وہ نہ کیا گیا دیگر جگہوں پر جانا تھا وہ نہ گئے اور اس کے اوپر لگاتار سٹیٹمنٹ آتی رہی امریکہ کی طرف سے جو گائے بگائے آتی رہی آج وائٹ ہاؤس کے ترجمان انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا کہ ایران سے کوئی بھی معاہدہ کوئی ملک کرے گا کوئی ملک ہماری گوڈ لسٹیں نکل جائے گا اور اس پر پبندیاں لگا دی جائیں گی یہ اس نے کیوں بیان دیا پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا ایران کے ساتھ اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ تھا کہ پاکستان اور ایران گیس پائی پلان جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت سارا سنتی ترقی کے اندر وہ بوم ملنا تھا لیکن بھارت اس کی جو سنت ہے وہ ڈاؤن ہوتی اگر پاکستان کی سنت اوپر جاتی ایم او یو جو سائن ہوئے ہیں انس کے اندر اور اس کے اندر نہ سبزی نہ فروٹ نہ کوئی اور چیز ٹیکسٹائل گنڈسٹری کا مال حالانکہ گزشتہ سالوں کے دوران سب چیزیں جو ہے پاکستان سے جاتی تھی ٹیکسٹائل جتنی تھی وہ تقریباً تیار ہو کر ٹاول اور یہ انڈر گارمنٹس کا جو مٹیریل ہے وہ سب سے زیادہ یہ لحاف اور اس طرح کے بے شمار چیزیں جو ہے پاکستان سے جاتی تھی وہاں پر پاکستان کے اندر اس وقت بہران ہے پاٹرولیا مسنوعات کا چوبیس روپے پاکستانی کے حساب سے جو پاٹرول پو پڑتا ہے ایران سے وہ آ رہا ہے پاٹرول کس طریقے سے آ رہا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کس کس کو کہاں کہاں سے کیا کیا ملتا ہے یہ بھی آپ سب کچھ جانتے ہیں اور لیکن یہاں پر لاکر بیچا جا رہا ہے تین سو روپے کا ڈیزل بھی اسی طرح اسی طرح سارا چیز جو پاٹرولیو مسنوعات کا مطلقہ جو بھی چیزیں ہیں اس میں گریس آ جاتی دیگر چیزیں وہ آ رہی ہیں فروٹ سبزی جو اس وقت پاکستان میں ایک عوام کے لیے مسئلہ بناوا ہے وہ وہاں سے آپ یقین کریں میں نے سبزی بھنڈی کا کام کی ہوا ہے میں آپ کو یہ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر بتا سکتا ہوں کہ 1989 کے اندر ایران سے سیب آتا تھا پانچ ہزار پیا پورا ٹرک جو ہے ہینو ٹرک اس کی قیمت بنتی تھی پاکستانی اور چالیس ہزار پیا کرایا ہوتا تھا یعنی ایران سے لے کر کراچی تاکہ کرایا چالیس ہزار پیا پانچ ہزار کا جو مٹیریل ہوتا تھا پاکستانی پانچ ہزار کا یہ وہ سے تھا اگر آپ اسی طرح سے کلکولیٹ کر لیں تو پاکستان کی عوام کو کتنا ریلیف دیا جا سکتا ہے یہ ٹریڈ بڑھ سکتا تھا دس ارب ڈالر کا کیا یہ سودا کریں گے کیا نہیں کریں گے اسمبلی سے خطاب کرنا تھا وہ نہیں کروایا گیا ایران گائس پائپ لان کے اوپر اس وقت تک جو علامیہ حکومتی طور پر یا فورا نفس کا وہ نہیں جاری ہوا لیکن وائٹ آسا کے ترجمان صاحب کا بیان آ گیا اس کے علاوہ پاکستان جب ایرانی صدر صاحب آئے تھے اس وقت ان کے پیچھے جو وزارت دفعہ جو ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی یعنی ان کے جو کیابلنٹ کے ممبر ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ایران جو ہے چار پانچ دن یا دس دن کے اندر ایٹمی دھماکہ کرے گا اب اگر ساری چیزیں آپ دیکھیں ہو سکتا میں غلط بیان کر رہا ہوں اگر تو ایران جو ہے وہ پاکستان یا ایران کے معاملات کچھ تیہ ہوئے ہیں تو آپ کو آنے والے دنوں کے اندر ایران ایٹمی دھماکہ کرتا ہوا نظر آئے گا اگر ایٹمی دھماکہ جو ہے وہ نہیں کرتا تو سمجھیں کہ ادھر سے گرنٹی نہیں ملی کیوں پاکستان کا راستے امریکہ جو ہے وہ کوئی استعمال کر سکتا راستہ فرزائی راستہ افغانستان کے ذریعے استعمال کر سکتا ہے اور بھارت جو ہے اس میں اہم اسرائیل کی وجہ سے اہم کردار ادا کرے گا یہ ساری چیزیں ذرا مدے نظر رکھیں گے تو آپ کو کہانی سمجھ آ جائے گی اس کے علاوہ جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے تحت ایران جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر بڑے سٹیپ لے گا رشیہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو اس وقت صورتحال ہے وہ امریکہ کی شدید لڑائی جو ہے وہ اس طرف جاتی ہوئی یوکرین کے اندر لگ رہی ہے اسرائیل کی نظریں ایران اور پاکستان کے اوپر ہیں خطہ جو مشرق وصہ کا خطہ وہ ایک بڑی جنگ کی طرف آنے والے دنوں کے اندر جا سکتا ہے اسی طرح جو یوکرین کی وار ہے اس کے اندر اب جو تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں اس کے تحت بائی لوجیکل ویپنز اس کا استعمال کرے گا رشیہ اس نے دھمکی دے دی امریکہ کو کھلے عام کہ اگر آپ باز نہیں آگا تو پھر آپ کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ ہوگی اس کے علاوہ تین چار ممالک ہیں جنہوں نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ بھیجی ہیں نائجر وہاں پر ایک بڑا عڈا تھا امریکہ کا اور دیگر جو یورپی یونین کے ممالک ہیں ان کا عڈا تھا وہ ایران کے قبضے میں آیا جو ریڈ سی ہے وہاں سے امریکہ جرمنی اور اس کے تحادیوں کے جو بیری بیڑے کھڑے تھے وہ وہاں سے پیچھے اٹھنے شروع ہوئے ہیں رشیہ نے وہاں پر یمن کے بارڈر کے اوپر جو آیا کھلے سمندر کے اندر وہ اپنا بیری بیڑا لگا دیا رشیہ جو ہے اس نے ایک تیارہ گرایا ایف تھرٹی فائیو شام کے اندر اسی طرح جو ایران ہے اس نے بھی ایک تیارہ گرایا ایف تھرٹی فائیو اسرائیل کا جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے وہ اس نے گرایا یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں اس دوران ایران کے صدر پاکستان آئے اور انہوں نے مختلف جگہ پر ملاقات کی اسکری قیادت سے بھی ملاقات ذاری بات کی ہوگی لیکن رپورٹ نہیں کی گی کچھ معاملات پاکستان کے ہیں وہ سامنے ہیں کچھ معاملات جو ہیں وہ پردے کے پیچھے ہیں وہ آنے والے دنوں کے اندر پتا چلے گا کیا پاکستان واپس اپنے پرانے بلاگ کے اندر جائے گا جو نیا اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے بڑا تیزی سے بنتا ہوا آ رہا ہے ایران افغانستان چائنہ روس یہ ممالکہ بکٹھے ہوتے جا رہے ہیں روس نے اعلان کر دیا اور چائنہ نے اعلان کر دیا کہ جو ملک میرے ساتھ ٹریڈ کرے گا وہ یوان کے اندر یا روسی کرنسی روپال کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں گے یہاں پر نئیہ جو وہ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے کچھ دن پہلے ٹرمپ صاحب نے فون کیا تھا ایک دوسر ملک کو اور دوسر ملک کے جو سربراہ ہیں وہ پاکستان کے بڑے خیر خواہ ہیں ان سے بات چیت کی اس کے بعد انہوں نے کچھ امیدیں لگائی ہوئی تھی کہ وہاں سے بڑی رقم آئے گی ریکرڈک کے مطلق اس نے جو ہے ابھی خموشی اختیار کی وہ اس نے کیوں کی یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جو نواز شریف صاحب چائنہ گئے ہیں وہ اس امید سے گئے ہیں کہ شاید کو معاملات ایسے نہ ہو جائیں کہ میرے اوپر کوئی ایسا بلیم آ جائے کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ آئے ہیں ان سے ملنا پڑ جائے کہ انہوں نے جو ہے وزٹ کرنا تھا وہاں پر ان کی امبیسی جو ہے ایران کی امبیسی ہے وہاں پر انہوں نے ایک حال کا افتتا کیا اور دیگر جو لوگ ہیں ان سے ملاقات کی ہے اور سارے کام کے بعد پاکستان کے فوراں افس کی طرف سے کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہیں آئی جو علامیہ سامنے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے آئے ہیں لیکن ایرانی صدر جو ہیں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جو دی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے جتنا پیار پاکستانی عوام سے ملا ہے کہیں اور سے نہیں ملا انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام ایران سے محبت کرتی ہے اور اسرائیل کے خلاف ہے فلسطینیوں کے حق میں ہے حالانکہ جو ملکوں کے سربراہ ہوتے ہیں وہ حکومتوں کی بات کرتے ہیں ملکوں کی بات کرتے ہیں ایرانی صدر نے پاکستانی قوم کی بات کی حکومت کی بات نہیں کی جو میں نے چیزیں بتائیں اسے آپ خود اندازہ کر لیں کہ کیا پاکستان کا دورہ کامیاب رہا یا نہیں رہا ایران کے تعلقات اس وقت جیسے چائنہ کے ساتھ ہیں شاید پاکستان کے اب نہیں ہیں کیا پاکستان کو انڈر ہینڈ دوبارہ راستہ سیدھا کرنا چاہتا ہے کیا امریکہ کے دباؤ کے اندر رہے گا یہ بہت سارے سوالات ہیں چھوٹی ویڈیو کے اندر میں اگر بیان کروں تو نہیں بیان کر سکتا اب جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ غلامی سے بہتر موت موت ہر آدمی کو آنی چاہے ازاد ہوگا ایران کی طرح کتنے مسلمان ممالک ہیں جو ڈرتے رہے ڈرتے رہے کہ اسرائیل ہمیں کھا جائے گا ایران کھڑا ہوا کئی دہائیوں سے اس کو پر پبندی ہے لیکن اس وقت جو اس کی اکانومی ہے اس وقت جو وہ ٹکنالوجی استعمال کر رہا ہے اس وقت جو اس کی فوج کا مرال ہائی ہے بڑے بڑے جو ممالک ہیں جو اس کے نزدیک نزدیک ہیں وہ تمام چیزیں جو وہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ نظر آ رہے ہیں چائنہ ایک دوسری سپر پاور ہے رشیہ ایک دوسری سپر پاور ہے وہ دو سپر پاور اس کے ساتھ کڑی ہیں اور جو سپر پاور جس نے چائنہ کا کرز دینا ہے اربوں ڈالر دینا ہے ٹریلینز کے اندر وہ ملک جو ہے وہ ہم اس کے غلام ہیں اور اس کے تابع داری کے اندر ہم کیا کرتے جا رہے ہیں افغانستان ایران اور بھارت ان ساری جگہ کے اندر ہم جو ہیں وہ فسے ہوئے ہیں اپنی محشد کے اندر فسے ہوئے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ہم کس طرف جائیں گے